یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لانت اللہ علیہ تھا تو حضرت مفتی تقیی عثمانی صاحب کی تحقیقی ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کی قتل میں شریک تھا اس لیے حضرت مفتی تقیی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا کیا بنا دیا لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ گیانا شروع کر دو اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اس لیے انہوں نے اتدال والی بات کہی یہ پھر ایک بڑا جرمی ہے کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معذول کیوں نہیں کیا معذول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے ہم اس کو اچھا پھر سوال پھر لانت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے لانت اللہ کے اینے میں احتیاط کر رہے ہیں احتیاط اس لیے کہ این ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عزید کو معذول نہیں کر سکتا بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو معذول کیا تو آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے چھوٹے سے گھر میں انسان معذول ہو سکتا ہے تو حکومت بھی بہت سی چیزوں میں معذول ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی یہ ایسے دلائل نہیں ہے کہ ہم اس سے یزید کی تعریفیں شروع کر دیں اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے توقف یوں بولو بھئی اللہ تعالی حضرت حسین کے قاتلوں پر سو مرتبہ لانت فرمائے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ پلٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لانت اللہ لے کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق میں مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو ان کو بھی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیعہ حضرات کی اگر واقعی تحقیق ہے اپنے زاکروں سے سن کے نہیں زاکروں نے تو نیپال میں مردوں کو زندہ کیا ہے آج کل بھی نئی رپورٹ آئی ہے کچھ شیعہ میں سمجھدار کی ہوتے ہیں الحمدللہ انہوں نے خود کمنٹ کیے کہ یہ زاکر کیا ہیں کہ ہمارے مذہب کو کیا کر رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو ان کو اتنا تو احساس ہوا کہ کن لوگوں کے لائے تم نے بٹھائے ہوئے آگے اگر کسی شیعہ محقق کی تحقیق ہو واقعی محقق ہو کہ تحقیق ہو کہ واقعی یزید اس میں تو اپنی تحقیق اگر اس کی ہے وہ اس بیس پر یزید پر لانت کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے ہم تو لوگوں کو اپنا موقع بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے چونکہ ثابت نہیں ہوا اس لئے ہم احتیاط کر رہے ہیں اچھا تو بالکل نہیں کہیں گے کیونکہ اگر بلفرض شریک ہوا اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس کو رحمت اللہ لے کیوں کہا اس کا جواب تو تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا پکڑے جائیں گے اب کیونکہ حضرت حرسین جو نبی کے نواسے ہیں ان کا معاملہ معمولی درجہ کا نہیں ہے بڑا نازک مسئلہ ہی ہے اگر کسی کی تحقیق ہے تو اس بیس پر کہتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اپنا موقع تو انسان بیان کر سکتا ہے کہ بھی ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں ہیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے اس میں تو اس لئے حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب کی بات میری رائے میں سب سے زیادہ معتدل ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ معتدل بات ہی کرتے ہیں اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ اختلاف کہاں بھر ایک ہو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے اپنی تحقیق کی بیس پر لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں تحقیق تو کرو زاکروں کی تقریرین تحقیق بولو نا نہیں ہوتی وہ تو مجمع کو رولانا ہے رولانا ہے وہ نپال سے مردوں کو بھی زندہ کریں گے میں پتہ نہیں کیا کیا کریں گے